موسیقی 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 آپ ایک ایٹی سسٹم انجینئر ہیں اور آپ نے کہا کہ آپ اپنے کام سے خوش نہیں اپنے پروفیشن سے خوش نہیں دیکھئے آپ کا جو فیلڈ ہے وہ آپ کی کنڈلی کے حساب سے تو انکول ہے اس میں تو کوئی کمی نہیں لیکن آپ نے ایک عادت بنا رکھی ہے خود کو پریشان کرنے کی اتی بھاوک نہیں سب کچھ ٹھیک ہو جائے دیکھئے پرابلم فیلڈ میں نہیں ہے پرابلم اپنے اندر ہے تو سمجھانا یہ ہے آپ کو اپنے بیٹے کو یا اگر وہ سن رہے ہوں بسدیب تو وہ سمجھیں کہ سٹریس لینے کی ایک عادت سے بن گئی ہے اگر فیلڈ چینج کریں گے عادت وہی رہے گی تو وہاں پر بھی وہی سٹریس رہنے والا ہے اپنے عادت بتل دیں enjoy کرنا شروع کریں سوچ کو تھوڑا سا positive بنائیں دیکھیں آس پاس دھیر ساری positivity بھی کھر جائے گی سب ٹھیک ہو جائے گا اسی فیلڈ میں آگے مِتھون اور کرکراش ایباب کے لیے دیکھتے ہیں مِتھون راشی والوں کا من پریشان ہے اس لیے آپ کئی ایسی باتیں کہہ رہے ہیں جو آپ کو نہیں کہنی چاہیے پر بڑی سچائی یہ بھی ہے کہ آپ کی محنت کے راستے کھلے ہوئے ہیں جو آپ کے بھوششے کی دشاہ نردھارت کر سکیں اس لیے اپنے من میں بٹھائے ہوئے اسنتوش کو ہٹا کر محنت کرنے کا سمجھ آ گیا کیا کرنا چیز سمجھ میں آپ کو لگتا ہے کہ لوگ آپ کے خلاف ہیں پر اس وجہ سے آپ نے اپنے اندر بہت ساری نکارات مقتب اٹھا رکھی ہے ایسا کرنے سے ویرت میں لوگوں سے فاصلے بڑھ سکتے ہیں اور اسی بات کو سنبھال لینے کی بھی ضرورت ہے کیا نہ کریں سمجھ میں رشتوں کو سنبھالنے میں بہت سارا دھیرے اپنا لیں اور جو پہلے فاصلے بن گئے تھے انہیں نزدیکیوں میں بدلنے کے جو بھی موقعیں ملیں انہیں ہاتھ سے نہ جانے تھے رشتوں میں صدبھاونا بنانی ہے تو من میں اُتھل پُتھل مچاتے چلے جانا بھی ٹھیک نہیں کرک راشی والوں کی آردھک ستیتی ٹھیک ہے اور آپ لوگوں کے لیے اچھا سوچتے ہیں پر اس سمیں کی پریشانیاں بہت ساری ہیں کسی بھی طرح کے تقرار میں پڑھنے سے اس اچھی بھلی ستیتی میں کم ہی آ سکتی ہے کیا کرنا چاہی سمجھ لوگوں سے اُلشتے چلے جانے سے بچنا ہوگا اور کسی کو شک کی نظر سے دیکھتے چلے جانے سے بھی اُلجنے ہی پیدا ہوتی ہیں جس کا برا اثر کسی نے کسی طرح کے تقرار کے روپے بڑھ سکتا ہے اس لیے بھی شانتی بنایا رکھنے ہوں کیا نہ کریں سمجھ میں لوگوں سے کوئی ایسی امید نہ لگائیں کہ وہ آپ کی ہر طرح کی سمجھتیاں کا حل کر دیں گے پر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو اپنے خلاف کرتے چلے جائیں اس لیے اپنی اچھائی اور ونمرتہ بنایا رکھنے میں کوئی کمی نہ آنے دیں تو اپنی اچھائی اور اپنی ونمرتہ پر پورا بھروسہ رکھے گا اسے بنایا رکھے گا سنگھ اور کنے راشی اب آپ کے لیے کیسا ہے آج کا دن کیا کریں کیا بلکل نہ کریں سنگھ راشی والوں کا بھروسہ بنا رہے گا تو حالات بھی آپ کی مدد کریں گے ویسے بھی آرثک ستیتی آپ کی ہر طرح سے ساہیتہ کر رہی ایسے میں کام سے لاب کی نرنترتہ بنی رہے یہ بھی بہت بڑی بات اپنے اندر تھوڑی سی ونمرتہ بھی لے آئیں تاکہ لوگ آپ کی سفلتہ سے پریشان نہ ہوتے چلے جائیں کیا کرنا چاہیے سمجھ میں زندگی میں کچھ بھی بہتر کرنے کے لیے بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت پڑ سکتے پر اپنے اندر سیکھنے کی اچھہ بنانی ہوگی یہ سوچنے سے بچنا ہوگا کہ آپ کو سب کچھ آتا ہے کیونکہ ایسا کرنے سے نقصان ہی ہوتا ہے کیا نہ کریں سمجھ میں آپ کی آردھک ستیتی ویسے ہی ٹھیک بنی ہوئی ہے ایسے میں اس سمیں کسی بڑے لاپ کی امید نہ لگائیں اور ایسا کر کے اپنے نقصان کو بھی بلاوا نہ دیتے چلے جائیں کرنے راشی والوں کے خرچے بھی بڑے ہوئے اور زندگی کے دباپ بھی بڑے ہوئے یہاں تک کہ کسی بھی طرح کی یاترہ ہے بدلاہ بھی آپ کے لیے مشکلوں کا ہی ایک روپ ہے کیا کرنا چاہیے سمجھ میں دورستان کے وکلپ ٹھولنے کے بجائے اپنے موجودہ حالات کو سمارنے کی کوشش کرنی ہوگی اس لیے اس اچھائی کی اور نظر دوڑانی ہوگی جو آپ کو بہت کچھ دینا چاہ رہی ہے اپنی محنت سے جو آپ نے حاصل کیا ہے اس سے بھی من میں سنتوش پیدا کیا جا سکتا ہے کیا نہ کریں سمجھ میں حالات مددگار ہو رہے ہیں اور بدلتا ہوا سمجھ ایسے میں پرانی گلتیوں کو دھوراتے نہ چلے جائیں اپنی بات منوانے کے پریاس میں لوگوں کو ناراض کرتے چلے جانا بھی ٹھیک نہیں ہوتے تو اپنی بات منوانے کی کوشش میں دوسرے کو ناراض اگر آپ کر دیتے ہیں تو وہ غلطی ہوگی دوسروں کو ناراض مت کریے یہ دھیان دینے والی بات ہے آپ کے لیے سوال لیں گے ہم سوال ہے ابیشیک سنگھ کا تیرہ پانچ انیس سو ستانوے گاندھی نے کر گجرات میں ان کا جنب ہوا ہے دس بچ کے پندہ منٹ پر صبح کمپیٹیشن کی تیاری کر رہے ہیں مدر نے جب ان کی کنڈلی دکھائی تھی تو پندی جی نے بولا تھا کہ کال صرف دو شے کنڈلی میں کافی سالوں سے ہے جس کا اب تک ان کو پتا ہی نہیں تھا تو پندی جی نے یہ ان کو بتایا تھا پوچھنا ان کو یہ ہے کہ کیا کرنا چاہیے کیا میں اپنی تیاری کرتے رہیں اور اس طرف دھیان نہ دیں یا کوئی اپائے کوئی اپچار کریں کریں کیا تو ان کو الجھا دیا گیا ہے پڑھائی سے زیادہ اس میں یہ علج گئے ہیں اپنے کال صرف دوش میں ابھی شیخ آپ کی کنڈلی ہے جی مدھون لگن کی اور کرکراشی آپ کی مہدرشاہ چل رہی ہے جی کیتو کی اور انتردشاہ چل رہی ہے منگل کی نومبر 2019 تک کسی نے آپ کو یہ کہہ دیا کہ آپ کے کنڈلی میں کال صرف دوش ہے اور آپ پریشان ہو گئے ہیں دیکھیں پہلی بات تو کال صرف دوش کچھ ہوتا نہیں ہے اور لوگوں کو ڈرانے کے لیے اس طرح کی کئی لوگ باتیں کرتے ہیں جو کہ بہت واجب نہیں ہے بہت دربھاگے کی بات ہے کہ جوتش کے نام پہ اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں اور لوگوں کو ڈرائے جاتے ہیں آپ کو اپنے محنت بنائے رکھنی ہے امانداری سے اور باقی ساری چیزوں کو بھولا دینا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ سب کچھ ٹھیک ہوتا چلا جائے گا کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے بھروسہ رکھئے اپنے اوپنے ابشیک کہاں پھنس گئے ہیں آپ کی ان چکروں میں پھنس گئے ہیں محنت سے اوپر کوئی کال سرف وال سرف نہیں ہوتا بھلائیے سب کو اپنی پڑھائی پر دھیان دیجئے آپ کا کریئر بن جائے گا جو بھی اس طرح کی باتیں کر کے آپ کو ڈراتا ہو اس پر رتی بھر دھیان مت دیجئے اور اپنے پیرنٹ سے کہیے کہ دور رہے ہیں آگے پڑھتے ہیں اور اب بات کر لیتے ہیں تولہ روششک آپ کی تولہ راشی والوں کی آرثک ستی مضبوط ہے اور تقدیر نے آپ کی ہر طرح سے مدد بھی کی ہے لوگوں نے بھی آپ کو اچھی سلاہ دینے کی کوشش کی ہے پر اپنے حالات کو بہتر کرنے میں ابھی بھی بہت ساری چنوٹیاں بنی ہوئیں کوئی بھی پریاس سمیں کے ساتھ ہی اپنا پورا فل دے پاتا ہے کیا کرنا چاہیے سمیں زندگی کی خوشیوں کو بنایا رکھنے کے لیے اپنے من میں بٹھائی ہوئی نکار آتمکتہ کو ہٹانا ہوگا اس بھروسے کو بھی جگانا ہوگا جو آپ کی محنت کو صحیح دشاہ دے پائے ایسے میں لگاتار کوشش کرنے کی ضرورت پڑے گی کیا نہ کریں سمیں خود کی بنائی ہوئی گلتیوں کا سمیں بنتا چلا جا رہا ہے اس لیے اپنے لیے رکاوٹیں نہ پیدا کرتے چلے جائیں کوئی ایسا ویچار نہ بنائیں جو ویرث میں آپ کے خرچوں کو کوئی آپ کے نقصان کو بڑھاتا چلا جاتا ہے خرشک راشی والوں کی کام کاج کی ستھی مضبوط ہو رہی ہے کیونکہ آپ کی لگن اچھی ہے پر کام کاج میں زیادہ پیسہ بھی لگتا چلا جا رہا ہے اس میں بھی کوئی پریشانی نہیں ہے کیونکہ سفلتہ کے راستے کو بنائے رکھنے کا سمیں کیا کرنا چاہی سمیں آپ کی سمردھی میں اضافہ ہو رہا ہے ایسے میں تھوڑا اور زیادہ ونمر ہو جانے کی ضرورت کسی سے بھی کوئی چکتے ہوئی بات کہنے سے بچنا ہوگا تاکہ لوگوں کے پرتی ہر طرح سے آپ کی اچھائی بنی رہے کیا نہ کریں اس سمیں چھوٹی چھوٹی باتیں بھی زندگی میں مشکلیں پیدا کر سکتی ہیں اس لئے رشتوں کو سنبھالنے میں کسی بھی طرح قلعہ پروائی بلکل نہ کریں اپنے بڑھتے ہوئے خرچوں کا اثر بھی اپنی آرثک ستیتی پر بلکل نہ آنے اپنے بڑھتے ہوئے خرچوں کا اثر اپنی آرثک ستیتی پر مت پڑھنے دیجئے یہ سلاحہ جوتش گروہ کی آپ کے لئے اب دھنو اور مکر آپ کے لئے کیا سلاحہ جوتش گروہ کی وہ آپ تک پہنچائیں گے بہت دھیان سے سنیے گا دھنو راشی والوں کے حالات ہر طرح سے مددگار ہیں اور کام کاج کو بھی بڑھاوا مل رہا ہے پر اس اچھائی کا پورا فائدہ تب مل پائے گا اگر آپ کسی بھی طرح کے بڑے پریورتن سے بچے رہے ہیں اپنے ویچاروں کو بہت زیادہ پرول بنا کر کسی چیز میں ہاتھ ڈالتے چلے جانے سے بچنا ہو گیا کیونکہ اس کی وجہ سے بھی نقصان کی ستیتی پیدا ہو سکتی ہے کیا کرنا چاہی سموم ہے اپنی سوج بوجھ اور اپنی ویوہارکتہ بنایا رکھنی ہوگی ایسا کرتے ہوئے اپنے اصنطوش کو بھی ہٹانا پڑے گا لوگوں پر بھی بھروسہ کریں تاکہ ان کی اچھائی بھی آپ کو پوری طرح سے مل سکے کیا نہ کریں سموم ہے ادھار لے کر کسی کام یا کاروبار میں پیسہ لگانے کی کوشش بلکل نہ کریں کیونکہ پیسہ تو لگ جائے گا پر اس سے کوئی بڑا لاب نہیں بن پائے مکر راشی والوں کے لئے کئی طرح کی رکاوٹیں ہیں گھر پریوار کی خوشیوں کو بنایا رکھنے کے لئے بھی ان رکاوٹوں سے جوجنے کی ضرور پڑ سکتی ہیں لوگوں سے بھی تالمیل بنایا رکھنے کی ضرورت ہے کیا کرنا چاہیے سموم ہے لوگ آپ کے پرتی سانوبھوتی رکھ رہے ہیں پر آپ کو اس بات کو سمجھنے میں دیر ہوتی چلی جا رہی ضرورت یہ ہے کہ آپ اس بات کو سمجھیں اور اپنی زندگی کے راستے کو بدل لیں تاکہ نقصان سے بچا جا سکے کیا نہ کریں اس سموم ہے کام کاج کو صدھارنا ہے تو تقدیر کے بھروسے بلکل نہ چلیں کئی ایسا نہ ہو کہ آپ کے پردرشن میں کمیاں آتی چلی جائے اور حالات مدیم ہوتے چلے جائے دیکھیں اپنے پردرشن کی جو quality ہے وہ quality بنائے رکھے گا کسی بھی صورت میں اپنا پردرشن گرنے من دیجئے گا کم مرمین راشی اب آپ کا راج شفر اور آپ کے لیے چوک ٹپس جوتش گروہ کے آج کے دن کو سمجھیں اپنے راج پل سے اور اس کے بعد کیا کریں کیسے کریں یہ نوٹ کیجئے کم راشی والی سمجھ لیں کہ لوگوں کے پرتیس ادبھاونا بنانا اور لوگوں کی مدد کرنا اچھی بات ویسے بھی یہ سمیں آپ کی سوج بوجھ درشارہ ہے جو آپ کے کام کاج کے شیطر میں آپ کے رشتوں کو بہتر کرتی چلی جائے کیا کرنا چیز سمجھوں جلد بازی سے بچنا ہوگا اور کسی بھی چیز میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ اس کا آپ کی عارتھک ستی پر کتنا اثر پڑ سکتا ہے کسی بھی چیز میں ضرورت سے زیادہ پیسہ لگتا چلا جائے تو پیسے کا بوجھ بھی بڑھی جاتا ہے کیا نہ کریں اس سمجھ میں گھر پریوار سے جڑا کوئی ایسا مددہ نہ اوبرنے دیں جس کے چلتے نیجی جیون کی خوشیوں میں کمی آ جائے اس لئے اپنے من کو بھی بھیرث میں بھٹکاتے نہ چلے جائیں تھوڑا سا دہرے رکھ لیں تاکہ کوئی بھی بات بگڑے نہیں مین راشی والوں کو لوگوں سے تقرار کی ستھی بناتے چلے جانے سے بچنا ہوگا اور کوشش یہ بھی کرنی ہوگی کہ پیسے کو لے کر بھی کسی طرح کی بحث سے بچا جا سکے کام کاج کے پرتی آپ کے پرات مکتائیں ہو سکتی ہیں پر رشتوں کو سنبھالنا بھی بہت ضرور ہے کیا کرنا چیز سمجھ میں کام کاج کے پرتی بہت ساری سوج بوجھ بنایا رکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ خرچوں کے بڑھ جانے کا اور نقصان کے ہو جانے کا بھی اندیشہ ہے اس لیے ایسے پریاس بنانے رکھیں جو آپ کے بڑھتے وہ خرچوں کو یا نقصان کو تھام لیں کیا نہ کریں اس سمجھ میں پہلے آپ کا پردرشن اس لیے کم تھا کیونکہ وچار نہیں مل رہے تھے اب آپ کی محنت اس لیے کم ہو رہی ہے کیونکہ محنت کرنے کی اچھا ہی کم ہو چکی ہے چنوٹیوں کے کئی سارے کارن ہوتے ہیں اپنی کوششوں کو کم کرنے کی گلتی بلکل نہ کریں کئی ایسا نہ ہو کہ اس کا برا اثر زندگی کی باقی چیزوں پر پڑھنا شروع ہو جائے کسی بھی صورت میں اپنی کوششوں کو کم مت پڑھنے دیجے گا یہ صلاحہ جو تشکروں کی آپ کے لیے اب جو تشکروں کس کے نام کھلتا ہے آج کا جیک پاٹ میتھون راشی والوں کے لیے آج کے دن میں خاص یہ ہے جی کہ اپنی لگن اور اپنی محنت سے کچھ بھی حاصل کیا جا سکتا ہے کچھ ایسی وچار دھارہ بنانی ہوگی جو آپ کے اسنتوش کو دور کر سکے زندگی کو آشاوادی نظر سے دیکھنا اور اسی روپ سے محنت کرتے چل جانا بہت ضروری ہے تو فلال اجازت دیجئے اور یاد رکھیں کہ رونے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے کیونکہ جس چیز پر آپ رو رہے ہیں دھیان سے سوچئے وہ چیز تو بیٹ چکی ہے آپ کو تو مسکرانا چاہیے کہ ایک مشکل چیز یہ ہے وہ جو آپ کو دکھ دے رہی تھی چیز وہ بیٹ چکی ہے تو آپ کو تو ہسنا چاہیے مسکرانا چاہیے سوال سوچ کا ہے اپنے سوچ کو پوزیٹیو بنائیے زندگی آپ کی پوزیٹیو بن جائے گی اگر کوئی مشکل ہے تو idea آپ کے تارہ آج تک ڈاٹ کام سوال بیجئے ویب سائٹ ہے www.آجتک.in آج کیلئی اجازت کر پھر ملیں گے آپ سے جوتش گروہ کے ساتھ آپ کا ساتھ دیں گے آپ کے تارہ اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے